موسیقی 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 لیکن کچھ اچھا ملا نہیں ہے مجھے یہ بولور تھا یہاں پہ تو میں یہاں پہ ڈیشیز والی سائٹ پہ گئی تھی دیکھ لی تھی کہ چلو کچھ کچھ کچھن کے لیے کچھن ٹاول مل جائے لیکن جو میں دیکھنا چاہ رہی تھی مجھے وہ ملانی تھا ہے اچھا جو اچھا تھا وہ بہت ایکسپینسیو تھا مطلب ٹاولز تھے لیکن بہت مطلب اس حساب سے بہت مہنگا مجھے لگا رہا تھا اور جو نیتھا مطلب جو مجھے نیتھا پسند اس کی قیمت تھوڑا پرائز جو تھی وہ تھوڑی چیپ تھی لیکن چلو پرائز کے حساب سے ویسے بھی تھوڑی مطلب ان پہ انہوں نے آف نیتھا لگایا مطلب جو اچھی چیزہ اس پہ آف نہیں لگاتے ہیں مزے کا نیتھا ہے کچھ نحاس تو پھر میں بچوں کے سیکشن سائٹ پہ آگئی یہاں شوزز تھے وہ ہی لاسٹ ائر کے تھے مطلب کہ مزہ نہیں تھا آرہا اور پرائز جو اچھی اچھے والے شوز تھے وہ انہوں نے آف پہ نہیں تھے لگائے اور جو مطلب کہ نارمل تھے لاسٹ ٹوئیئرز کے تھی تو وہ انہوں نے آف پہ لگائی ہوئی تھی اور اس پہ بھی کچھ نہیں تھا بچا ہوا میرے لاسٹ سیل میں کارڈین یا پھر لاسٹ ڈیز تھے تو کچھ خاص نظر نہیں تھا آرہا اور نہ بچوں گرلز کی سائٹ پہ اور نہ ہی بوائز کی سائٹ پہ تو یہ سینڈلز تھیں آشا کو تھا میں سینڈلز لے لوں پر میرا نہیں تھا دل کیونکہ یوز تو ہوتی نہیں ہے یہ سینڈلز یہاں پہ تو چلو پھر میں نے کہا نہیں آشا رہنے تو بیٹا نہیں ابھی نہیں لو اور یہ بیبی سائٹ پہ تھا یہ ڈریس مجھے سوٹ اچھلا گیا تھا لیکن اتنا ہاس نہیں تھا بس ٹھیک تھا اور آشا کو تھا شوک ماما کچھ لے دو کچھ لے دو تو یہاں پہ ٹرائے کر رہے تھی کہ ماما یہ ٹھیک ہے ہلائی اس کے لئے بیگ سائز تھا یہ اچھی تھی شرٹ پر یہ بازوں سے بہت چھوٹی تھی مطلب سائز میں تھی چھوٹی اور انہوں نے مطلب کہ الٹی سا ہینگر پہ لگا دی ہوئی تھی تو اس کو بچی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک پر لگا لگا کے دیکھ رہی تھی کہ ماما یہ لے لوں ماما یہ لے لوں پر کچھ اچھا تھا ہی نہیں کیونکہ ابھی ونٹر ہتم ہو رہا ہے اور سمر کے کپڑے آگئے ہوئے ہیں لیکن سمر کے ابھی لے نہیں سکتے ابھی ونٹر ہی ہے تو میرا دیلہ چلو ایک دفعہ سمر آ جائے گرمیاں یہاں سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ایک ہی دفعہ اس کے میں لوں گی تو یہ محمد اپنے بابا کے ساتھ بہت شروع گیا ہوا تھا تو میں اور آشیدر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تو مجھے بہت ہی مزا آ رہا تھا دنیا اپنی دیکھے بیزی ہے ہر بندہ اپنے ہی زندگی میں بیزی ہے اور ادھر جب بھی آو گیٹوے میں یہاں گیٹوے شاپنگ مال ہے تو یہاں جب بھی آو ادھر بہت راش ہوتا ہے تو مطلب بہت مجھے ایک سکون سا مل رہا تھا انہیں دیکھ کے اوپر نیچے نیچے اوپر جا رہے ہیں تو مطلب لیا کچھ خاص تو نہیں تھا ہے یہ بھی لوکاسٹے ہے یہاں پہ بھی آف لگا ہوا تھا لیکن آف میں ہی شوز اتنی اتنی ایکسپینسیو تھے ون تھاؤزنڈ ڈو تھاؤزنڈ تک آف میں شوز تھے تو میں کہہ رہی تھی نارمل پرائز ہی اتنی ایکسپینسیو ہے تو آف میں بھی بندہ اگر لے تو کیا لے سمجھ سے باہر تھا پھر ہم گھر پہ آگے گھر میں کسٹمر آنا تھا یہ میری ایکسرسائز بائک ہے سپیننگ بائک تو یہ یوز کر رہی تھی میں کافی سال سے لیکن اب چلو میں نے کہا چلو اس کو نا پڑی ہوئی ہے ایک دو ماہ سے مجھے نیز پرابلم ہو گیا ہو گیا اب اس کے اوپر میں نے بہت اس کے اوپر کی ہے مسلسا چار پانچ سال میں نے اس کے اوپر کیا تو اب میرے گھٹنے میں درد ہو گیا ہے ایک کسٹمر تھا اس نے مجھے بیس پچیس دن ہو گئے ہوئے ہیں لارا لگایا ہوا تھا لے کے جانی ہے لے کے جانی ہے پر اس کی وجہ سے بہت کسٹمر میں نے ڈیلے کی ہے لیکن چلو شکر الحمدللہ میری بڑی کوئی اچھی اور دلی چیز جو ہے نا وہ گئی ہے پر چلو اب اس کا کوئی مجھے بڑا ہوتا ہے کہ اگر چیز یوز نہیں ہو رہی تو اس کو پڑے رہنا نہیں چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے تو میں نے اس کو نکال دیا تھا اور ہاتھ میں پیسے بھی آئے اور بڑی خوشی ہوئی کہ جی یہ پیسے آگئے ہمیں ہاتھ میں میرے ہزبنڈ مجھے کہہ رہے تھے اچھا جب چیز لینی ہوتی ہے تو تب میری جیب سے جاتے ہیں اور جب چیز اگر سیل ہو جائے اور واپس آئے تو پھر تمہاری جیب میں چلے جاتے ہیں میں نے کہا یہ تو پھر ہوتا ہے نا وہ حریدنے کے بعد جس کی چیز ہوتی ہے پھر اسی کی چاہے بچے کی ہو پر پیسے تو پھر ماں کا ہی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پھر میں بچوں کو چکن کھانے کا تو میں نے کہا چلو چکن تکہ ہی بنا لیتی ہیں کچھ سنڈے یا ویکنڈ ہے تو چلو اسی کو ہی بنا لیتی ہیں تو چکن تکہ کی ریسپی تو میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اور ابھی کیا اس کا میں آپ کو شیئر کروں آپ دیکھیں اس پہ اور یہاں پہ پھر میں نے بنانا شروع کر دیا چکن تکہ اور بچے جو تھے وہ کارٹونز دیکھنے میں بیزی ہو گئے ہوئے تھے اور باہر موسم بھی بس ٹھیک تھا اتنا ٹھنڈ نہیں تھی ہے لیکن ہوا بہت اپارٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں بیلڈنگ میں تو تھوڑی سی بھی ہوا چلے تو کھڑکیوں میں سے دروازوں میں سے بہت شعور آتا ہے اور میرے تو کچن کی ایک سائیڈ ہے تو اس سائیڈ میں سے بھی سراخ میں سے بھی ہوا آ رہی ہوتی ہے تو اتنی ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے پر وہ ہوا کی وجہ سے بہت فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ پتہ نہیں کیا حساب ہے مجھے بچوں سے بھی زیادہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے میرے ہار وقت پونھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی میں نے پھر تھوڑ دیر کے لیے ہیٹر بھی آن کیا کہ چلو ہلا اتنا ٹمپریچر باہر نہیں تھا ہے لیکن مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے اور اگر گرمی بھی ہو پھر مجھے گرمی بہت لگتی ہے اور اگر ٹھنڈ ہو تو مجھے ٹھنڈ بہت لگتی ہے تو مجھے خود ہی میری سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیا میری جسم کا ٹمپریچر ہے چیز میں میں نے ادرا کلسن کا پیز ڈالیا پتہ نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں وائس آور کرتے ہوئے اور باہ میں میں نے یوگر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا سکردنیا تھا بلیک زیرہ پورٹر تھا سابا سورف میرچ تھی اور تھوڑی سپا اجوائن ڈالی تھی اجوائن سے چکن تکے کا تھوڑا مجھے فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی ٹرائے کرنا بڑا ہیر کوئی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ہاں پیکٹ جو تھا میں نے اس میں چکن تکے کا ایڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے مکسچر کو کر کے کافی جاتا کچھ یہ تھا کہ ندیم کی ادھر بلڈنگ میں ہی فرینڈ ہی تھی تو اس نے ہی آنا تھا آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہر دفع میں یہ کہتی ہو ندیم کی میری ہسپنڈ کی فرینڈ میری ہسپنڈ کی فرینڈ میری ادھر بہت کم ہیں ایک دو ہوگی لیکن وہ بھی بس پروپر فرینڈ نہیں ہیں لیکن ہیلو ہائی ہو جاتی ہے اور پروپر ابھی ادھر بلکل فرینڈ نہیں بنی تو یہ پھر میں نے ان کی ہی فرینڈز نے آنا تھا انڈینز تھیں وہ تو ان کے لیے پھر میں نے کہا ساتھ ان کو بھی ندیم دینے پہ بلالو تو یہ ساتھ میں نے پوٹیٹو فرائے کیے تھے چپس تھی بنانی لیکن یہ میں نے فرائے کر دیئے تھے اور ساتھ رائز تھے اور بہت بہت شکریہ میرا ولوگ دیکھنے کا آپ کو اور اس کو پلیز سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی کر دینا